اسلام علیکم اس کو اپنے ڈیزرٹس میں شامل کریں گے اور بھرپو تریقے سے وائٹیمن سی کو انجوائی کریں گے اور آج میں بناوں گی آپ لوگ کے سامنے زبردست سٹرابری کیک اور چٹ پٹی سی سٹرابری ساس کے ساتھ سٹرابری کیک بنانے کے لیے جو اجزاء مجھے چاہیے یہاں پر میرے پاس میدہ ہے دو کپ میدہ میں نے لے لیا اور اسے چھان کے میں نے لگ باول میں رکھ لیا ہے یہ میجننگ کپ جو آپ کو ساپنے نظر آ رہے ہیں انہیں کے ساتھ میں نے میجر کر کے میدہ رکھا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر میرے پاس انڈے ہیں دو ادھر یہ اس میں جائیں گے اور سیم میجرنگ کپ کے ساتھ ایک کپ پیسیوی چینی لوں گی اور ایک کپ آئل جائے گا ونیلا ایسنس ہے ایک ٹی سپون اس کے اندر یہ جائے گا ہاف ٹی سپون سالٹ جائے گا اور ٹو ٹی سپون جو ہے بیکنگ باودر جائے گا آئیے شروع کرتے ہیں انڈے جو میں الگ باول میں توڑ کے چیک کر لوں گی سمٹم یہ ہوتا ہے کہ انڈے جو ہے خرابی نکل آتے ہیں اس لئے سپرٹ ٹی ان کو توڑ کے دیکھ لیا کریں اب ان انڈوں کو میں ایک بڑے باول میں ایڈ کروں گی اور اس کے اندر پاودر شگر جو ہے وہ بھی مکس کروں گی اور الیکٹرک بیٹر کے ساتھ میں ان دونوں چیزوں کو اچھے سے بیٹ کر لوں گی اچھے طریقے سے ان کو بیٹ کر لوں گی تاکہ ان کے اندر کوئی چینی کے لامس نہ بن جائیں انڈے اور شگر کے مکسر کو جو ایسنگ شگر میں نے ایڈ کی تھی اس کو میں دو سے تین منٹ کے لیے بیٹ کر لوں گی تاکہ یہ اچھے سے سموود ہو جائے اس کے بعد میں نے یہاں پر ایک کپ ساور کریم لی ہے وہ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ساور کریم کا فنکشن یہ ہے کہ یہ ہمارے کیک کو رائز کرے گی یہ ایڈ کرنے کے بعد پھر میں اس کو اچھے سے بیٹ کر لوں گی کریم ایڈ کرنے کے بعد اگین ہم ون منٹ کے لیے اس کو بیٹ کریں گے تاکہ اچھے سے شاور کریم اس کے اندر ایڈ ہو جائے اور یک جان ہو جائے اس کے بعد ہمارے پاس بنیڑا ایسس تھا وہ ہم ایک چائے کا چمز اس کے اندر ایڈ کریں گے اب ہم اس کے اندر ایڈ شامل کریں گے ایک کپ ہم نے ایڈ لیا تھا ایڈ شامل کرنے کے بعد پھر ہم دو منٹ کے لیے دوبارہ سے اس کو اچھے سے بیٹ کر لیں گے تاکہ یہ جو سارا میکچر ہے بڑا زبادست سموث ہو جائے اور صحیح فوم کی شیپ میں آ جائے دو کپ میڈا جو میں نے چھان کے سیپریٹ باول میں رکھا تھا اس کے اندر ایڈا چائے کا چمز میں نمک ایڈ کر رہی ہوں دو چائے کے چمز میں بیکنگ پاوڈر اس کے اندر شامل کروں گی اور اس ڈرائی میکچر کو میں اچھے سے میکس کر لوں گی تاکہ بیکنگ پاوڈر اور نمک اچھے سے میکس ہو جائے اس کے اندر اب اس میکچر کو میں تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے ویٹ میکچر کے اندر ڈالتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ اس کو بیٹ کرتی جاؤں گی ایک دم سے سارا جو ہے وہ خوشک میکچر میں نے اس کے اندر ایڈ نہیں کرنا وہ اس کے اندر گھٹلیاں سی بن جاتی ہیں لامس بن جاتے ہیں میں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ اس کو فولڈ کرتی جاؤں گی بہت زبردست ہمارا یہ مکسر ریڈی ہو رہا ہے بس ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کے اندر بکلیاں نہ بنیں اس لیے اس کو ہلکے ہاتھ سے اور سموتھ رکھنا ہے یہ کیک کا مکسر میرا ریڈی ہو چکا ہے اس کو میں سائٹ پہ رکھوں گی یہاں پر میں نے سٹو بیریز لے لی ہی دو سو گرام ان کو اچھے سے واش کر کے ون بے ون کر کے ان کو میں دنڈیوں سے الگ کر لوں گی دنیاں الگ کرنے کے بعد میں ان کو کیوبز کی شیپ میں کاٹ لوں گی چاچر کیوبز میں میں ان کو کاٹ لوں گی سٹو بریز کو میں نے کیوبز میں کاٹ کے رکھ لیا ہے یہاں پر میں نے ایک سانچا لیا ہے کیک کا نائن ایم ایم کا اور اس کو میں اچھے سے گریز کر لوں گی اس کی نیچے جو ہے میں نے اس بیٹر پیپر رکھا ہے اور سائڈوں کو بھی اچھے سے گریز کر کے رکھ لوں گی اوان کو میں نے پہلے سے پری ہیٹ کر لیا ہے ون ایٹی فائب ڈگری پہ اور دس سے بارہ منٹ کے لیے میں نے اوان کا ٹائم سیٹ کر کے اس کو پری ہیٹنگ پہ لگا دیا ہے کیک کے سانچے کو میں اچھے سے گریز کروں گی تاکہ میرا کیک جو ہے اس کے اندر سٹیک نہ ہو اب میں نے جو کیک کا مکسر تیار کر کے رکھا تھا اس کا ہاف میں اس کے اندر ایڈ کروں گی اور اس کو اچھے سے سیٹ کر لوں گی ایون لی اب اس کے اندر جو سٹرابریز میں نے کیوپس میں کٹ کے رکھی تھی وہ اس کے اندر لگاؤں گی ہاف مکسر میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہے اور اس کے بعد میں نے یہ ایک لیئر میں سٹرابریز کے کیوپس کو بچھانا ہے بہت زبردست یہ آپ کو مزے کا آئے گا جب ہی ہمارا کیک بیک ہوگا تو بہت زبردست یہ فلیور دیں گی بیک سٹرابریز کیک کے اندر یہ سٹرابریز کے بعد جو باقی لیفٹ ور مکسر ہے وہ بھی میں اس کے اندر لیئر لگا دوں گی سکنڈ لیئر لگانے کے بعد اوپر پھر میں سٹرابریز کے سلائسر ہے اپسر ڈاؤن کر کے وہ میں اس کے اندر لگا دوں گی اور کیک کا سانچا میرا ریڈی ہو چکا ہے اون میں جانے کے لیے کیک کو میں تقریباً پچاس منٹ کے لیے بیگ کروں گی پچاس منٹ کے بعد میں بیچ میں وکفے وکفے سے دیکھتی رہوں گی چیک کرتی رہوں گی اون کا ٹمپریچر جو ہے وہ میں نے 185 ڈگری پہ رکھا ہے اور ٹوٹل جو میرا بیکنگ ٹائم ہے وہ 50 منٹ سے اور نیچے کا روڈ ہم آن کریں گے اور نیچے سے ہم کیک کو بیک کریں گے کیک بڑا زبردستہ دیکھی رائز ہو چکا ہے اور یہ ہافڈن ہو چکا ہے میں اس کو بار بار دیکھ بھی رہی ہوں کھولا نہیں ہے باہر سے چیک کرنا ہے اور دس منٹ کے بعد میرا کیک ریڈی ہو جائے گا اب ہم بنائیں گے سٹروبیریز سوس اور اس کے لیے یہ ایمیجنگ کپ جو ہے یہ بھر کے میں نے سٹروبیریز کا لے لیا ہے اور یہ میں ایک بلینڈر میں ڈالوں گی اور ہاف کپ جو ہے وہ میں اس کے اندر آئسنگ شوگر ایٹ کروں گی اور اس کو میں اچھے سے بلینڈ کر لوں گی اچھے سے بلینڈ کرنا ہے تاکہ سٹروبیریز کے چنکس اس کے اندر نہ آئیں دو منٹ کے بعد بڑی زبردست ہی میری یہ سمودھ سی سوس ریڈی ہو چکی ہے کھٹی اور میٹھی اور بہت زبردست اور بہت شائن والی زبردست کیک میرا بیک ہو چکا ہے اس کو میں نے سانچے سے الگ کر کے تھنڈا کیا اور میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا تھنڈا کرنے کے بعد ایک چمچ میں آئسنگ شوگر دوں گی اس کو سٹینڈر کے اندر ڈال کے اس کے اوپر سپرنکل کروں گی اور بیک سٹروبیریز کے اوپر جب آئسنگ شوگر آتی ہے تو بہت زبردست ٹیکچر دیتی ہے یہ اب میں ایک بڑا سلائس لوں گی اور کوشش کروں گی کہ زیادہ زیادہ سٹروبیریز میری سلائس کے اندر آ جائیں بہت زبردست یہ رائز ہوا ہے اور پروپ پر اوپر اور نیچے سے کک ہوا ہے اور خوشبو تو بہت زبردست آ رہی ہے ٹھیک ہے میں سلائس میں لوں گی اور اس کو میں ڈش میں نکالوں گی اور میری زبردست دی جو سوس میں نے ریڈی کی تھی وہ میں اس کے اوپر ڈریزل کروں گی اصل جو کمال ہے وہ میری سوس کا ہے اور یہ اس کیک کے اوپر جو سوس ہے اس نے زبردست آ فلیور دینا ہے جو دیکھنے میں بہت زبردست لگ رہی ہے اور کھانے میں تو کمال ہے بہت زبردست یہ دیکھیں چیٹ پٹ میرا کیک سمپل سٹرابیری کیک سٹرابیری سوس ریڈی ہو چکا ہے فرنڈز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور دوستوں کو شیئر کیجئے گا اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہیں کوئی سجیشن ہو تو وہ بھی بتائیے تب تک کے لئے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی